نمسکار اسلوک بلاگ جینپی میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے آج ہمارے ساتھ میں ہندوستان کی بات کے چیف ایڈیٹر رحمان کمار یادو جی آج جڑ رہے ہیں آئیے ان سے کچھ مددوں پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو بھی کرنٹ مددے چل رہے ہیں اس سمائے برطمان میں اس کے بارے میں ان کا کیا راہ ہے اور اپنی راہیں پرکٹ کریں گے جی آپ کا رمان جی ہمارے بلاگ میں بہت بہت سواغت ہے بہت بہت دھنیواد آپ کو پہلی بات کی پہلا ہمارا آپ اپنے بلاگ میں آپ نے انوائٹ کیا میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں لیکن اس کو دیکھیں والے سوی درخصوں سے میرا یہی درخواست ہے کہ بلاگ کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سیر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ کوئی لگاتار یا چھوٹی بڑی گھٹناوں کو بلاگ پر دکھاتے ہیں اپنی بیچار کو بھی رکھتے ہیں اور لگاتار آپ ان باتوں کو پہنچائیے ان کے بلاگ کو پرموٹ کریں بتائیں کیا پوچھنا ہے جی اس سمیں برطمال میں ایک بچہ چور کا کافی بجار گرم ہے اور آپ بے برابر کوریش کر رہے ہیں چھت میں بنے ہوئے ہیں تو اس پر آپ کا کیا بیچار ہے دیکھیں بچہ چور جو گروہ چل رہے ہیں اس سمیں لگاتا دو تین گھٹناوں پر ہم لوگ جا کر جمینی حقیقہ دکھایا ہے ابھی تک کوئی وہاں سے نے تو گرفتار ہوا ہے پولیس آلہ کی اپنی کچھ ٹیمیں لگا کر اس کو ڈھڑوانی کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ بچہ چور جو اپوائیں چل رہی ہیں کہیں تہیں صحیح ثابت ابھی تک کہیں ہو نہیں پائی ہیں لوگ اگر کہیں کسی پکڑے بھی ہیں تو ادھر ادھر کے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ کوئی صحیح ثابوت ابھی نہیں آیا ہے اس لئے ہمارے جو اس سمائے پرساسنیک جو ادھکیاری ہے لگاتار اس پر فوکس کر رہے ہیں اور جب تک یہ پکڑے نہیں جائیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں بچہ چور ہیں ابھی تک یہ اب ہوا ہے لیکن ہاں لوگ بچے گائب ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں چودہ سال کا جیسے آپ کے جلالپور میں گائب ہوگا کہاں گائب ہوگا اس کو کون بتا سکتا ہے اب بتا رہے ہیں لوگ اسکول جا رہا تھا تمام دسمن بھی ہوتے ہیں تمام پرکار کی لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم ابھی تک ثابت نہیں کر سکتے موگرہ کی جو گھٹنا ہے دیڑ بجے رات میں جو موگرہ کی گھٹنا ہوتی ہے اس کو کچھ میں حد تک صحیح مانتا ہوں اس لئے ایک دیڑ بجے رات وہ اپنے دادی کے پاس سورتا ہے اس کو لوگ اٹھا لے جاتے ہیں سوال بڑا ہے اس میں بھی پولیش ٹیم پورا اس میں اپنی کاروائی کر رہی ہے ایارہ ٹیم میں لگی ہیں لیکن چھترہ دیاری سے بھی میری پون پر بات ہوئی آپ پر کلیش اچھک سی بات ہم لوگوں نے کیا لیکن ابھی تک کوئی سراغ رہی ہے پوری کوشش کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ جو اپواہ ہے کہیں کہیں اس سے ہم کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے اس لئے کہ ابھی ہم پونڈوب سے نہیں کہا سکتے لیکن جو موگرہ کی گھٹنا کو دیکھتے ہوئے لگا یہ ایک دم صحیح ہے جی تو آپ اس سماج کی لوگوں کو جو بیکتی ہیں سب جوڑے ہوئے ہیں تو ہمارے بلاد سے اور آنے کوئی بھی تو اس سے بھی کیا سندیز دینا چاہتا ہے دیکھیں سندیز تو میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ جن کے بھی بچے ہیں اسکول ہم صرف لے جا کر وہاں چھوڑے بڑیالے میں آنے لگے بچے پھر بھی لے کر آئیں کیونکہ دیکھیں جو اپواں ہوتی ہے صحیح بھی ثابت ہوتی پچھلے کچھ ورسوں میں بھی سنے ہوں گے آپ چوٹی کٹوہ تمام ایسے اپواں آئیں تو کہیں کہیں ثابت ہوا بھی تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو ملا جولا کر میرا یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہمسل سویم سرچھت رکھیں اور کہیں اس کو گھومنے نہ دیں ہاں اگر لابروہی کریں گے اسی گھٹنا ہوں گی تو آپ اس کے جمعہ دار خود ہوں گے لیکن جب تک یہ گھٹنا چلتی ہے پوویڈ میں جیسے لوگوں نے سانت دیا جیسے پوویڈ کو بچاؤ کیا لوگوں نے ماس کا پریوک کیا وہ اسے جب تک یہ گھٹنا ہے چل رہی ہیں تب تک لوگ میرا بچوں کو ہمسل سویم سرچھت کریں اور خود سکول لے جاؤں وہ سکول سے لے آئیں باہر ہی گھومنے نہ دیں اور سوتے سمیں اپنے بچوں کو باہر نہ سولائیں کیونکہ دیکھیں جو مگرہ کی گھٹنا ہے بڑی دردناک گھٹنا ہے ایک ماں کے اوپر ایسی جو بجر رہا ہے آپ پتہ یہ ایک ماں جو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد یارہ مہینے سے ہوتی ہے باہر پھر بچہ گائب ہو جاتا ہے سوال بڑھا ہے اس لئے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو سرچھت گھر میں لے کر سوائیں بڑی بچوں کی بات چھوڑ دیں چھوٹے بچوں کے لئے میں سندیش دینا چاہتا ہوں ایسی اصوک بلاک کو آپ لوگ آگے بڑھاتے رہیں حالانکہ اگر میرا ہے بیچار اچھا لگا ہو تو کمنٹ بھی کریے گا لائک بھی کریے گا آگے سیر بھی کریے گا جی آپ کو اصوک بلاک ینپی میں جننے کے لئے بہت بہت تھنے آپ کو بھی آپ کو بھی تھنے